مٹھو توتے کے باغ میں انگوروں کی ایک بیل تھی جس پر پکے ہوئے انگور لگے ہوئے تھے کالو کوا وہ انگور کھانا چاہتا تھا میں ابھی جا کر چڑیا کو ساتھ لے کر آتا ہوں دونوں مل کر انگور کھائیں گے اور اگر پکڑے گے تو چڑیا مار کھانے میں بھی میرا حصہ بٹائے گی کالو کوا یہ سوچ کر چڑیا کے پاس جاتا ہے چڑیا چڑیا تم کہاں جا رہی ہو میں نے سنا ہے کسان نے چنے کی فصل کاٹ لی ہے میں کھیت میں گرے ہوئے چنے کے دانے ڈھونڈنے جا رہی ہوں ندی کے اس پارے کا انگوروں کی بیل ہے اس پر پکے ہوئے انگور لگے ہوئے ہیں ہم دونوں وہاں جا کر انگور کھا لیتے ہیں انگوروں کا سن کر چڑیا خوش ہو جاتی ہے وہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا نا کوئی خطرہ نہیں ہے تم میرے ساتھ جلو کوا چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں چڑیا میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں یہ انگور ایک مٹھو تو دیکھی ہے اگر مٹھو تو دا گیا تو مجھے بتا دینا پہلے میں انگور کھا لیتا ہوں اور تم دہان رکھنا بعد میں تم کھا لینا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں چوری کے انگور نہیں کھاؤں گی ہا 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 میں تو کھاؤں گا کوا مزے مزے سے انگور کھانے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد مٹھو تو دا بھی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ جاتا ہے چڑیا مٹھو کو دوڑ سے دیکھ لیتی ہے کوا مٹھو آ رہا ہے چلو بھاگ چلیں مگر کوا چڑیا کی کوئی بات نہیں سنتا اور انگور کھاتا رہتا ہے جب دوڑا قریب آ جاتا ہے تو چڑیا بیل کے پیچھے چھپ جاتی ہے دوڑا پیچھے سے آ کر ایک ڈنڈا کوا کی پونچ پر لگاتا ہے چور چور چوری کرتا ہے میرے انگور چوری کرتا ہے نا نا مجھے اور مت مالنا میرے ساتھ چڑیا بھی تمہارے انگور کھانے آئی ہے ایک ڈنڈا مجھے مارا ہے اسے بھی ایک مارو چڑیا بیل کے پیچھے سے نکل آتی ہے مٹھو مٹھو یہ کوا جھوٹ بول کر مجھے یہاں لے آیا تھا میں نے انگور نہیں کھائے نہیں کھائے تو بیل کے پیچھے کیوں چھپی تھی دوڑا ایک ڈنڈا چڑیا کی پونچ پر مارتا ہے اور دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے کووے تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم ہوئی اس لیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا میرے حصے کا ایک ڈنڈا تو تم نے بانٹ لیا کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا پیر تو بھڑ چکا تھا وہ اپنے گھر جا کر آرام سے سو جاتا ہے اور چڑیا بیچاری پھر سے دانے کی خوج میں نکل جاتی ہے اب ہی کچھ دن گزرے تھے کہ چڑیا کووے سے اپنا بدلہ لینے کا سوچتی ہے چڑیا ایک دن چیل کے پاس جاتی ہے چیل دی چیل دی اے کووہ ہر روز شام کے بعد آ کر آپ کی مکہی کی فصل کھاتا ہے کون ہے کون ہے وہ کووہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے کل ساتھ لے آؤں گی اگر آپ اسے ہی مارنا مجھے کچھ نہ کہنا ٹھیک ہے اگر تم وہ چور مجھے پکڑا دو تو میں تمہیں تین مکہی کے بھٹے دوں گی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کالو کووہ اپنے گھر چلا جاتا ہے گوری گوری جلدی چلو چڑیا دعوت کھانے جا رہی ہے ہم دونوں بھی چڑیا کے ساتھ جائیں گے اور رانگ بھرنگے بھاجن کھائیں گے کالو جی میرا تو آج مکہی کا بھٹا کھانے کو دل کر رہا ہے کیا ملے گا مجھے مکہی کا بھٹا ملے گا ملے گا سب ملے گا دوسرے دن چڑیا کالو کووے کے پاس جاتی ہے اور کووے سے کہتی ہے کووے کووے میں تو دعوت کھانے جا رہی ہوں چڑیا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے تم میرے دوست تو نہیں ہو مگر پھر بھی دیا آتی ہے مجھے تم پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے ہی جاتی ہوں چڑیا چڑیا تم یہاں رکو میں اپنی پتنی گوری کو بھی بلال آتا ہوں اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں جلدی آنا میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا کووہ کووی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اتنا بڑا کھیت مگئی کا دہ کر گوری تو پاگل ہو جاتی ہے چڑیا کیا ہم اس گھے سے مگئی کھا سکتے ہیں ہاں ہاں اسی کھیت میں تو ہماری دعوت ہے میں تو پہلے وہ بڑے بڑے بھٹے کھاؤں گی دونوں گوے اپنے دھیان مگئی کھانے لگ جاتی ہیں پیچھے سے چیل ڈنڈا لے کر آ جاتی ہے رکو رکو چور کہیں کہ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں چڑ 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 چیل چیل دی ہمیں تو وہ چڑیا لے کر آئی ہے یہاں ہم یہاں دعوت کھانے آئے ہیں چھوٹ اتنا بڑا چھوٹ چیل دی میں نے انہیں کب کہا یہاں آنے کو کوا سمجھ آتا ہے کہ یہ اس دن کا بدلہ لے رہی ہے چڑیا پھر چیل تو وہوں کی خوب پٹائی کرتی ہے حالو کے بچے یہ مار مجھے تمہاری وجہ سے پڑی ہے نہیں نہیں میری وجہ سے نہیں بلکہ چڑیا کی وجہ سے پڑی ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے ایسا کہتے ہوئے چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دوبارہ کوا سے بات نہیں رانو چڑیا کی دو بیٹیاں تھیں گڑیا اور مینا ماما چڑیا دونوں بیٹیوں کو پچاس پچاس روپے دے دی ہے یہ لو بیٹی پیسے اور بازار جا کر اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لو ماما میں تو اپنے لیے پنک کلر کی کیپ لوں گی مجھے پنک کلر کی کیپ بہت اچھی لگتی ہے اور میں اپنے لیے لارنگ کا چھاتا لوں گی دونوں بہنیں اپنے گھر سے نکلتی ہیں راستے میں جاتے ہوئے مینا چھوٹی بہن کو پانی پوری کا ایک ٹھیلا دکھائی دیتا ہے وہ وہاں رک جاتی ہے مینا آپ یہاں کیوں رک گئی ہو میں تو پہلے پانی پوری کھاؤں گی ابھی کل ہی تو پانی پوری کھائی تھی ان پیسوں سے تم اپنی کوئی ضرورت کی چیز لے لو رہنے دو میں تو پانی پوری ہی کھاؤں گی مینا اپنے سارے پیسوں کی پانی پوری کھا لیتی ہے تھوڑی ہی دور ایک پکشی بہت ہی سندر سندر سی کیپ بیچ رہا تھا گڑیا اس پکشی سے اپنے لیے پنگ کلر کی کیپ لے لیتی ہے گڑیا تمہاری یہ کیپ تو بہت سندر ہے یہ کیپ تم مجھے دے دو کیوں جی؟ تم نے اپنے پیسوں سے پانی پوری کھا لی اور اب مجھے میری کیپ مانگ رہی ہو میں نہیں دوں گی تو پھر میں بھی کیپ لے کر ہی گھر جاؤں گی تم دیکھ لے نا گڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور مینا اس کیپ بیچنے والے پکشی کے پاس جاتی ہے انکل انکل مجھے ایک کیپ فری میں دے دیں نہیں نہیں میرے پاس فری کا مال نہیں ہے پہلے پیسے لاؤ اگر کیپ لینی ہے تو تھاڑی دور بیٹھا لمبی چونچ والا بورا کوا یہ سب سن رہا تھا وہ مینا کے پاس آتا ہے تم میرے ساتھ آؤ میرے گھر میں دیتا ہوں تمہیں پیسے کیپ لینے کے لیے مینا کچھ سوچے بینا اس قوے سے کہتی ہے سچ کیا آپ سچ میں مجھے پیسے دے دیں گے ایک نہیں دو دو کیپ لے لینا تم مینا بڑے قوے کے ساتھ چلی جاتی ہے بورا قوا مینا کو دور جنگل کی دوسری طرف لے جاتا ہے انکل کیا یہ ہے آپ کا گھر ہاں میرا گھر یہی ہے مگر میرے گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں لے آیا ہوں کیا انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے جانے دیں مجھے اپنے گھر جانا ہے کیا آپ پھر ہی لوگی اگر میرے گھر میں کام کروگی اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا چلو جلدی کرو میرے گھر کی صفائی کرو پھر بورا قوا مینا سے اپنے پورے گھر کی صفائی کرواتا ہے اور پھر مینا سے برطن ساف کرواتا ہے میں جا رہا ہوں دانا پڑا ہے کھا لینا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ماری جاؤگی بورا قوا باہر سے کنڈی لگا کر چلا جاتا ہے بیٹی گڑیا مینا کہا ہے ماما اپنے پیسوں کی دوست نے پانی پوری کھا لی اور اب مجھ سے میری کیپ مانگ رہی تھی میں نے نہیں دی تو گصہ ہو گئی نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے میں جا کر دیکھتی ہوں بھائی جی یہاں میری بیٹی آئی تھی کیا ہاں وہ مجھ سے فری میں کیپ مانگ رہی تھی اور پھر یہ کووے کے ساتھ کیپ لینے کے لیے پیسے لینے چلی گئی یہ سن کر ماما چڑیا تو ڈر جاتی ہے یہ کیا کیا مینا بیٹی تم نے وہ کووہ تو بہت برا ہے ماما چڑیا جلدی سے بھاگ دی ہے اور اپنے پڑوسی کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کبوتر کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کو گھنے جنگل میں ڈھوننے جاتی ہے چڑیا مینا یہاں تو نہیں ہے نہ جانے وہ کووہ مینا کو کہاں لے گیا ہوگا میری بیٹی ٹھیک ہو کبوتر بھیا مجھے بہت چندہ ہو رہی ہے اپنی بیٹی کی مینا روے جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے ایک لمبے لمبے بالوں والی کووی دروازے پر کھڑی تھی بورا گھر میں ہے کیا مینا اس کووی کی کسی بات کا جواب دیئے بینا جلدی سے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ تیزی سے اُٹھتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جاتی ہے راستے میں اسے اس کی ماما اور کبوتر مل جاتی ہیں ماما ماما وہ برا کووہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا اس نے مجھ سے اپنے سارے کام کروائے اور مجھے گھر میں بند کر دیا آپ ٹھیک ہو نا میری بیٹی ماما جڑیا مینا کو گلے سے لگا لیتی ہے بیٹی اگر کسی ایسے اجنبی پکشی کے ساتھ جاؤگی تو ایسا تو ہوگا ہی امکل سوری میں نے لالچ کیا اور اس قوے کی باتوں میں آگئی مگر آج مجھے بہت بڑی سیکھ ملی ہے کہ ایسے کسی رہ جاتے پر وشواس نہیں کرے